پاکستان کو ظاہرہ بڑی سمجھتاری سے اچھنا ہوگا جو کچھ کیا پاکستان کی خاطر کیا ہی کل تک سو فیصد تھا آج میں ہزار فیصد اپنے لینے کے ساتھ تھا جیسے امران صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں ہر دور میں اس طرح دھنکیاں ملتی نہیں اور دھنکیوں پہ عمل جامع بھی پہنائے گیا پلٹیکل پارٹیز سے کوئی کسی کا مزارہ نہیں ہوتا ایک سکینڈل ہی نکلا کوئی حکومت نیپ نہیں ہے اس کے پاس کوئی کراچی کا پیکیج بنا رہا ہے کبھی پوری سندھ کو کچھ دے رہا ہے پنجابی کو اکیلے ملک بشمن ہے تو کوئی ماننے کے لیے سیار نہیں ہوتا بلکہ پورے پاکستان کی ایک بڑی میڈروں نیپ اٹھا کے کھڑا کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شدادہ اسماندہر آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم ٹی وی ناظرین چار سال تک خان صاحب قوم پر عذاب کی طرح مسلط رہے نہ صرف ملک کی اکانوی کو تباہ کیا بلکہ بلکہ ملک کے اندر سے تذیب کو بھی ختم کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا اقدار سے نکالنے کے بعد خان صاحب مسلسل ملکی اداروں پر فوج پر تنقید کرتے ہوئے الزام تراشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خان صاحب جس سادش کے ذریعے اس پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے اور اس کے بعد ان سے اقدار چھینے کے بعد وہ برداشت نہ ہوا اب وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی طرف پاکستان کو دکیل رہے ہیں جو خونی مارچ خان صاحب نے وہ شروع کیا تھا آج اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سپرین کوٹ آف پاکستان نے جب اجازت دی کہ آپ سلام آباد کے اندر جلسہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں سلام آباد پہنچتے ہی جو سلام آباد کی اس وقت حالت ہے کیپیٹل پاکستان کی جو حالت ہے کسی سری نگر سے کم نہیں ہے دعا فرمائیے ملک پاکستان کی اللہ پاکستان رحم فرمائے ملک پاکستان کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور یہ جو فترہ نمہ شخص ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے جو ہے نا جان چھوٹ جب بائیس کروڑ عوام کی پاکستان کی صورتحال پر حاصل کور پر جو گمگیر صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے سینئر تیزیا کرہیں شہد اکبال بٹی صاحب ہمارے ساتھ سویڈن سے ہوں گے صدر مسلم نکنون سعید شیخ صاحب کرنل ریٹائر راجہ وسیم صاحب اور خان فروغ خان صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے بات کریں گے عمران حان کی یہ خونی مارچ کے اوپر ویلکم ڈو شو سر ویلکم سر تینکیو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ابھی دوسرے دوست بھی ہمیں جوئن کر لیتے ہیں بٹی صاحب یہ جرح فرمائیے گا بلکہ فرمائیے گا بعد میں سب سے پہلے یہ جرح مزارے دیکھئے گا جو اس وقت اسلام آباد کی حالت ہو چکی ہے ہر تو اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف چھلتے ہیں بسم اللہ الرحمن میں ایک سارے بٹی صاحب یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں پہلے جی آج جی شید اکبر بٹی صاحب آپ نے یہ دیکھا ہے مناظر اس وقت جو سلام آباد کی صورتحال ہو چکی ہے سر مجھے صرف ایک سوال کے اوپر جواب دے دیں کیا عمران ہم محبے وطن پاکستانی ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ ہے سر پھر آپ نے سوال آپ کی طرف چلتے ہیں میں آپ کا بڑا سیدھا اور بڑا یارکنگ ٹائپ کا سوال ہے اگر میں نیازی خان صاحب کے بیک گراؤنڈ سے بات کروں میں صرف ایک تو میں شیخ صاحب کو سلام کہتا ہوں جو سویڈن میں بیٹھے ہیں اور خوش ہے کہ کنر صاحب بھی آجائے دیکھیں خان صاحب کا وہ گراف جو جس دن خان صاحب کو کیسے نکالا گیا وہ جو کمپین انہوں نے شروع کی اور آج اس کی پیک سے ڈاؤن فال ان کا شروع ہوا آسمان سے گرے کجور میں بھی نہیں اٹکے بلکہ زمین پہ گرے تو خان صاحب کو میں تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بانت سکتا کہ وہ محبے وطن یا غدار ہیں لیکن یہ وہ اپنا سرٹیفکیٹ خود جاری کر رہے ہیں خان صاحب میں ابھی ٹیلیویجن پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی میں نے شرکت کرنی تھی وہاں اور وہ کوئی پی ٹی آئی کا ہی ٹیلیویجن تھا ویب چینل تو میں وہ بھی مجھ سے ناراض ہو رہے تھے کہ بڑی صاحب آپ دیکھیں خان صاحب عوام کا کتنا امتحان لیں گے دو ہزار گیارہ سے خان صاحب نے اس عوام کا امتحان لینا شروع کیا آج میں آپ کے ٹیلیویجن پہ ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ میرے پاس میرے موبائل میں شفکت محمود پنجاب کے جو پی ٹی آئی ہیں انہوں نے جو اپنے لوگ اور ورکرز کو جو میسج بھیجا ہوا ہے اس کی کاؤسٹ فیفٹی فائف تاؤزن پر پرسن کاؤسٹ ہے کہ آپ نے جو ازادی مارچ ہے جس کو میں فسادی مارچ کہتا ہوں جس کو میں فسادی مارچ کہا رہا ہوں ٹھیک ہے جی فسادی مارچ میں پارٹی سپیشن کے لیے آپ نے چنے آپ نے منچنگ کا سمان کٹ کے چوکلیٹ رکھنے ہیں آپ نے پانی کی بوٹلز رکھنی ہے چار چار ماسک رکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے جھڑا بھی پاکستانی رکھنے ہیں ہر کاؤسٹ آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ پچپن ہزار روپے انکم کرنے والے کتنے پاکستانی یا پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے تو چار کروڑ عوام کو غربت سے نیچے دھکیل دیا دو کروڑ سے دو کروڑ کا اڈیشن کیا انہوں نے ستر فیصل جو عبادی ہے شرعہ غربت کیل سے آپ نے اب میری باک اسمار ہم میری بات کو دو منٹ پورا سننا ہے کہ دو ہزار گیارہ سے یہ پاکستانی قوم کا امتحان لے رہے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر کہ مجھے پرائم منسٹرشپ دے دی جائے دو ہزار تیرہ میں نکام ہوئے ٹھیک ہے ان کو بیس سالوں سے تیار کیا گیا کہ یہ پرائم منسٹر اور پاکستان بریں گے ٹھیک ہے یہ پدائشی طور پر اپنے آپ کو پہلے دن سے کرکٹ سے لے کے اب تک اب دنیا میں اگر کسی پلئر کو پرائم منسٹر آف آف دا کنٹری برا دیا جائے جی تو یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے فٹبالرز ہیں اور ریسلرز ہیں ٹھیک ہے نا ان سے زیادہ فیم رکھتے ہیں کوئی بندہ نہیں آتا ایڈیا کے مطاب فلاپ ہوئے گویندہ فلاپ ہوا بہت سارے لوگ بڑی جاتا میں سبا کی طرف میں بھی شیخ صاحب سے بھی اس کے اوپر بات کروں گا تاکہ دوسرے مہمان بھی اتنی دیر میں آجئے گے میں بات کو ختم کر دوں کہ پچپن ہزار کی کانسٹ والے بندوں کو اگر یہ بار بار بلائیں گی ایک مہینہ پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد پہ بلایا تو پاکستانی عوام کیا ہم ان کے غلام ہیں پاکستانی عوام ان کی غلام ہیں کہ یہ ان کو پیسے بھی نہ دیں اور ان سے کہیں کہ اپنے گھر سے پیسے برطن بیج کے آؤ دو بندے ریپورٹ ہو چکے ہیں راوی کپور سے نیچے گر کے ایک لڑکا مر چکا ہوا ہے اور اسلام آباد میں ایک بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کا کون سمیت آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں خان صاحب کب تک خان صاحب اپنے اقتدار اور اپنی پرائیم نیسٹر کے شپ کے لیے یا دو چھے ہفتے پہلے تک تو وہ پرائیم نیسٹر تھے ٹھیک ہے اب وہ ہزاروں کو دھمکا رہے ہیں دس ہزار کا لشکر لے کے اگر وہ پچھاور سے آ رہے ہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں میں تو مریم کے ساتھ ہوں کہ مریم نے کہا تھا ان کو آنے دیں ان کو یہاں بٹھا دیں اور ان کے اردگرد حسار قائم کرتے سیکیورٹی سلام آباد کی جو صورتے ہیں نظر آ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں مڈیے کے اوپر چل رہے ہیں دیکھیں اس میں میں سپریم کورٹ پاکستان کو یا عمران حل کو نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈسیئن یہ بچ پچ سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور میں ایک آرپریٹ ہیڈ رہا ہوں پاکستان کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈسیئن نہیں لیے جاتے نا ڈسیئنز رائٹ بھی ہو لیکن اگر اس کی ٹائم میں غلط ہونا تو وہ بہت آپ کا لاؤس کروا دیتی ہیں تو آج جو ایک ڈسیئن آیا کہ ان کی گرسکاریے نہ کی جائیں یہ نہ کیا جائے اور ساتھ کہا گیا کہ کنٹیرر نہ اٹھائی جائیں تو ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے تو باری صاحب یہ پاکستان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا سر سلام آباد جنرل ابھی اپنے ویڈیو دیکھی ہے سلام آباد کی حالت نہیں ہے ایسے لگ رہے جیسے مقبودہ کشمیر کے کوئی علاقہ ہو تو سر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ ٹھیک دیا ہے سر میں اس کے آج ابھی تو فیصلہ انہوں نے دیا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے فیصلہ نے دیا سپریم کورٹ نے جانت نہیں دی سر میں تو آپ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے فل فیصلہ دے دیا انہوں نے کل تک پہنی رکھا ہے میں آپ کو بتا دوں بارہ گھنٹے میں جو نفصان پہنچے گا اس میں پاکستان کی ریاست ساری ذمہ داری ریاست کے اوپر چلی جائے گی حکومت کے اوپر نہیں جائے گی حکومت کے اوپر نہیں جائے گی عدالتوں کے اوپر جائے گی آپ کا کہنے کا مقصد ہے شیخ صاحب سے بھی موقف لیتے ہیں بٹی صاحب پھر دوبارہ آپ کی طرف پاتے ہیں شیخ صاحب دیئے فرمادے بقول ہان صاحب یہ لانگ مارج جہاد ہے تو پھر ان کی اپنی فیملیز جو ہے اس جہاد میں کیوں نہیں نظر آری سار لوگوں کے بچوں کو مرمانے کے لیے یہ ہان صاحب لے کر گئی ہے پاکستان کی سٹینڈ کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو لے کر گئی ہے جہاد ہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہداد عثمان صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور بٹی صاحب کے بہت شکریہ آپ ان سے ملاقات ہو رہی آج آپ کے اس توسط سے تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یہ جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ ملک میں فساد ہے پاکستان میں ایسی کیا صورتحال ہے جب ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت پڑی ہے کیا ہو گیا پاکستان میں کیا پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کام نہیں کر رہی ہیں کیا پاکستان کی ایکانومی ڈاؤن ہوئے ہیں کیا پاکستان میں مارچ اللہ کے خطرات ہیں کیا پاکستان میں گدہ شدگردی ہے پاکستان دنیا میں نیچے جا رہا ہے کیا مسئلہ ہوا ہے جو یہ حالات یہ عمران خان صاحب پیدا کر رہے ہیں عمران نیازی کے لانگ مارچ کسی طرح بھی جلسے جلوسز کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ عوام یا کے سیاسی پارٹی اپنا ایک نظریہ اپنی سوچ جب اس کی پارلیمنٹ میں یا قانونی زکازے پورے کرنے کے قابل نہیں رہتی تو اپنا پبلک اوپینین جو ہیں وہ شو کرتے ہیں اپنی پاور شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پبلک اوپینین ہے ہمارے پاس یہ پاور شو ہے لیکن ایسے تو کوئی حالات ہی نہیں ہے اس طرح کے لانگ مارچ کا تو بنیاد سے جواز ہی نہیں بنتا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے میں نے ابھی آج پڑھا کہ عدالت نے ان کو ایک جگہ کی اجازت دی کہ آپ ایک مخصوص ایریا میں اسلام آباد میں آپ اتر جرسہ کر لیں ٹھیک ہے میرے خیال سے یہ ہے کہ یہ عدالت کا کام ہی نہیں ہے قانونی طور پر کسی بھی طرح کے جلسے جلوس وغیرے کی اجازت دینا یہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر میں آتا ہے جس میں پھر یہ ہے کہ پلیس کا محکمہ ہوتا ہے وہ اس کے اجازت دینے یا نہ دینے کے پابند ہوتے ہیں جو بزارتیں داخلہ ہوتی ہیں وہ اجازت دینے یا نہ دینے کی پابند ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں گوھر کرتے ہیں کہ امن اور امان کی امن اور امان کی سورتحال کیا ہے امد نظر دیکھ کر وہ اجازت دیتے ہیں عدالت کا کام ہی نہیں ہے کہ ہر کام میں جا کر وہ کیا کہتے ہیں پنگے بازی کرنا اسی ہی ہے کہ عدالت کا اپنا تشخص مجروع ہوتا ہے یہ عدالت پر تنقید ہوتی ہے جو کہ عدالتی نظام کے لیے مناسب نہیں ہے ٹھیک ہوگا شیخ صاحب اس سے جو ایجنڈے کے دیت پاکستان یہ طریقہ انصاف اس وقت لاہم مارچ لے کر جا رہی ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اصل یہ آپ نے جیسے صاحب فرمایا کہ نہ تو یہ مہنگائی مارچ ہے نہ عوام کے لیے نکلے گئے ہیں تو اس کا پھر ظاہری مطلب تو یہی بنتا ہے کہ یہ اقدار کے لیے جو اقدار سے نکالا گیا اسی لیے جو ہے یہ وہ رونہ دونہ لے کر ادھر پہنچئے ہیں دیکھیں اگر آپ ورلڈ اسٹری کو تھوڑی سی سٹیڈی کریں تو دنیا میں آج تک جو ایک بہت کچسٹروف سیچویشن جو پیدا کی گئی ہے وہ ہٹلر نے پیدا کی تھی اور ہٹلر نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہم آپ کو ازادی دلائیں گے امریکن انولمنٹ جو ہوتی تھی یورپ میں یا جرمن میں تو اس نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ میں آپ کو ازادی لے کر دوں گا امریکن انولمنٹ میں انولمنٹ اس کی جو انولمنٹ ہوتی ہے جو ان کے مسائل ہوتی ہیں ان کی خارجہ پولیسے میں ان کی ایکانومی میں ان کی انڈسٹری میں ہٹلر نے یہی نعرہ لگا کر اپنی عوام کو کٹھا کیا تھا آپ وہ ہٹلر کی فلمیں دیکھیں پرانی یہ سیم سیچویشن پیدا کر رہا یہ بندہ اور اسی طرح کی سیچویشن بنگلہ دیش علیدہ ہونے سے دس پندرہ سال پہلے وہ مکتبانی اور انڈین جنٹوں نے جو کی تھی وہیں جو بنگالی جن کے لیے ہم نے پاکستان بنیا تھا وہیں بنگالی پاکستان کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امران خام ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بڑا دشمن پاکستان کو کبھی نہیں مل سکتا نہ اس لئے مالا دشمن رہ سکتا کہ اگر اس سے کمپیر کریں نہ انڈیا نہ امریکہ نہ ریشیا نہ یورپ کوئی بندہ دنیا کا پاکستان سے اس سے بڑا دشمن نہیں ہے جس طرح کی یہ حرکات کر رہے ہیں ٹھیک ہوگئے شیخ صاحب آپ کا موقف آگے اس پہ کہ یہ آپ نے ہیٹرلر کے ساتھ ملا دیا امران حان صاحب کو وہ تو اپنے آپ کو ہیٹرلر بھی اس وقت ہیرو سمجھتا تھا اور ہیٹرلر کو ماننے والے بھی اس کو خدا کا درجہ دیتے تھے یاد رکھے یہ بھی یہ سیم یہ سیم سیکھی چلا کر ملک کو طباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے بھئی ہمیں امریکہ سے کیا ڈار ہے بھئی امریکہ تو ہماری روٹیوں پر پلتا ہے آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی بھی کیمیکلس انڈسٹری ہیں کتنی ہیوی انڈسٹری ہے پاکستان کا امریکہ سے کئی عرب ڈالر کا سلانہ بزنس ہوتا ہے وہاں پر لاکھوں پاکستانی روزگار پاکستان بھیجتے ہیں اپنے پیسے جو ہیں لاکھوں لاکھوں پاکستانی اور اس کے بعد آج کے دور میں بھی لوگ چالیس لاکھ روپیہ دیتے ہیں صرف امریکہ کا ٹورسٹ ویزا لگوانے کے لیے بھئی امریکہ ہمارے کہاں سے دشمن ہو گئے میں امریکہ کیا میت نہیں کر رہا میں صرف بلکہ اس پر آپ کی بات بلکہ دروس ہے سمینہ قاسم صاحبہ ہماری بین کراچی سے پروگرم دیکھ رہی ہے بہت شکریہ وہ بھی آپ کی اس بات کے ساتھ ایگری کر رہی ہیں جی سب سے بڑا دشمن جو ہے حقیقی طور پر وہ امران ہانی ہے جو ملک کے اوپر اس وقت مسلط کر دیا گیا تھا اور جنہوں نے کیا تھا گولی آج پشتا رہی ہیں بٹی صاحب نے طرف چلتے ہیں بٹی صاحب یہ جو پی ٹی کا گالیوں سے گولیوں تک کا سفر ہے سر جس کا چہرہ آج آپ نے سلام آباد کو بگاڑ کے رکھ دیا جنہوں نے آج تو سر یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگر امران ہان صاحب بیٹھ جاتے ہیں ادھر درنے کی صورت میں تو پھر کیسی صورتی حل پیدا ہو سکتی ہے نہیں پہ میں تو بڑا اپٹیمسٹک شخصوں کے امران خان صاحب پاکستان میں امران خان صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس ریاست کے سامنے اور اس ملک کے سامنے ہر شخص نے آنا ہے اور چلے جانا ہے اس ملک نے قائم رہنا ہے میں نے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے میں اس سے ایک قدم اور آگے کہوں گا کہ یہ غداری کا لیبل خود لگانا یا پاکستان کے ریاست کے اداروں کو گاری گروز کر کے چیلنج کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر آہ جو ہے نا آفیت کے بعد آفیت آتی ہے اور ہر آفت کے بعد آفیت آتی ہے یہ دنیا کا نظام ابھی بارہا کی شکل میں آفت آئی ہے آپ کی کہنا کا جی 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 ہم ایک فتنہ کا جو ہے نا پاکستان میں ہمیں شاید انڈیا سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہو سکا ہمیں افغانستان کی سرات سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہو سکا ہے جتنا انٹرنل تھیٹ اس وقت خان صاحب نے ریاستے پاکستان کو دے دیا ہو یعنی دنیا کا کون سا ایسا شخص ہے کوئی ایک باپ بھی جب اس کی اولاد بڑی ہو جائے اٹھارہ سال سے زیادہ پاکستان میں ایڈلٹ ہو جائے جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ اٹھارہ سال سے اوپر کے بچوں کو اپنی مرضی سے کام نہیں کروا سکتے تو خان صاحب تو اس ملک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہے ہیں وہ ملک جس میں جس کی عبادی باعث سے تیس کروڑ کی ہے جہاں کہ ووٹر جو ہیں کم از کم سات کروڑ ووٹرز ہیں جس میں سے خان صاحب نے کوئی اپنا چودہ پرسنٹ کا ان کا شیر ہے پورے ووٹرز میں سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چودہ پندرہ پرسنٹ شیر ہولڈر ہو کے اگر وہ کہے کہ میں پورے پاکستان کے ڈیسین میں کروں اور جو پی ڈی ایم اور جو اس وقت کی گورنمنٹ اور ریکولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے وہ اگر اٹھائیس پرسنٹ کے شیر ہولڈر ہوں اور خان صاحب اکیلے چودہ پرسنٹ کے شیر ہولڈر ہوں ووٹرز میں سے اور ہماری ریاستی ادارے اتنا ریلیوز دیتے جائیں اور ابھی تک اس کو لادلے کے روپ میں برداشت کرتے جائیں تو کوئی نہ کوئی تو حد ہوتی ہے نا عمران حان صاحب کو اس سٹیج تک ڈیل کیوں دی گئی کیوں اب آپ کی حکومت آگی مسلم لی قنون کی آپ پوزیشن کی یارہ جماعتیں کٹھی ہوگی ایک محاص کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کی جو قوم کے اوپر جو مسلط کیا گیا بندہ ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو دباہ کر دیا ہے پاکستان میں غربت اس حد تک پنچا دی ہے کہ ستر پرسنٹ جو پاکستان کی شرح عبادی ہے وہ شرح عربت کے لکیر سے نیچے زندگی بسن کاری ہے تو پھر انہوں نے فیصلے کیوں نہیں کی ان کے اوپر تو بڑے کریپچن کے دیل کیوں دی گئی ستر میں نے کل اور پرسو تین دن سے میں دو باتیں کروں کہ پاکستان کو اس وقت اگر چلانا ہے تو مساکہ پاکستان لانا ہے ٹھیک ہے مساکہ پاکستان کی ضرورت ہے خان صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں شامل ہوتے تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا لائل کون اور پاکستان کا غدار کون نمبر دو خان صاحب کو لادلا ہو یا خان صاحب کو ٹائٹ کرنے کی بات نہیں ہے خان صاحب کو آئین کے اندر لانے کی بات ہے گورنمنٹ ہو یا ریاض صاحب کی دائیں ہو آئین کے لانے کی بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب آئین جو خود آئین شکن ہے اس نے آئین کے اندر کیسے آنے تو کن کو نہ رہے جن کو گھلیے نکال رہے ہیں انہوں نے نہ رہے ہیں سر میں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ منڈے سے نون لیگ کو اگر پرویز بشرف کے پاس ساتھ آرٹیکل سکس کا وہ کیس چلا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی غلطی ہیں اور اس سے زیادہ آئین شکن خان صاحب خود ہیں تو میں کہتا ہوں منڈے کو یہی ساری کٹھے ہو کے اس کے خلاف آرٹیکل سکس اپلائی کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے خلاف اور ان کے خلاف اور دیکھ لیں کہ ریاست کہاں کھڑی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں شیخ صاحب یہ طرح فرما دے کہ اس سالے جو پاکستان کی ساتھ ایک خلونا کھیل کھیلا جا رہا ہے سار تو درہا اس پہ بہت سے صحافی انکر جو ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ پس پڑھتا اور کچھ پڑھ دے کے آگے کچھ پڑھ دے کے پیچھے جو ہے وہ اس چیز کے لوگوں کو مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا رہے تھے کہ چند دنوں سے چند مہینوں سے کہ پاکستان کے اندر جو ہے امرجنسی لگے آپ ان کا کیا مفاد ہے یہ کیوں ایسے چاہتے ہیں ان کی جابز لگی ہوئی تھی اگر وہ یہ نہیں کہیں گے ان کی جابز ختم ہوگی وہ ان کے پاس گھر چلانے کیلئی پیسے نہیں آپ سے بھی ذرا پوچھتا ہوں آپ ذرا شیخ صاحب کو ذرا جواب بھی لینے آپ بھی کیونکہ صحافی ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہیں ذرا جی میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی گھنانی اور گہری سادش کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا پتہ فوری لگ سکتا ہے یا صحیح اس کا پتہ لگانے کا بہت سرکہ جی ہے یہ ایک نیازی صاحب کو گرفتار کیے جائے ان کے اندر ان کے اوپر یہ ملک کا امن اور امان کی صورتی آلخراب کرنے کا اور پاکستان میں جی اسلام آباد میں جو امارتے ہیں املاک ہیں عام شہریوں کی جیاداتیں ہیں ان کو نظریاتش کرنے کا کیس بنے ان کے اوپر یہ مقدمہ درج کرے اور یہ مقدمہ ہی درج نہ ہو اس کی پوری انویسٹیکیشن کر کے ان کو سزا دی جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جڑ کو پکڑتے ہیں تو شاخیں خود ہی بخود پیلی اور ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ترخص خود ہی گر جاتا ہے اس سے میں سمجھ تو کہ یہ سب سے پہلے آپ جڑ کو پکڑیں سب سے پہلے آپ ان کو پکڑیں آپ کو جتنی گنونی ساتشی ہیں ان کا پتہ لگ جائے گا آپ سٹیٹ کے مالک ہیں جو گورنمنٹ ہے اس وقت وہ سٹیٹ کی مالک ہے سٹیٹ کے پاس پاور ہے وہ جو چاہے جس طرح بھی چاہے قانون کے اندر رہ کے وہ کر سکتے ہیں اور اس وقت یہ قانونی جواز ہے کہ وہ ملک کے اندر امن اور امان کی صورتی آخراب کرنے میں وہ لیڈر ہے وہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے وہ فساد کا لیڈر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے جمہوری حکومتیں ہیں جو جتنا بھی نظام ہے وہ سب کو ایک ہی طرح سے سوچ کر اپنے ذاتی اختلافات کوئی طرف رہ کر صرف ملک کی خاطر اس بندے کو ضرور پکڑیں اور لگا واسطہ ہے ورنہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گا اور یہ صرف پاکستان تک تباہی نہیں پیڑے گی یہ بہت سارے دوسروں ملکوں کے لیے بھی مثال بنے گی اور اسی مثال کو بنا کر بہت سارے دوسرے ممالک جن میں پاکستان جیسا ہی سیاسی نظام ہے ان میں بھی یہ بماری پھیلتی جائے کہ یہ کینسر کی بماری کی طرح یہ پھیلتا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پچاس سال کے بعد دنیا کے نقشے نہ بدل جائیں تو اللہ کا واسطہ اس بندے کو ابھی بکڑیں بلکل جی آپ کا مطالب ہے بلکل جی شیخ صاحب پوری قوم کا اس وقت یہی مطالب ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں اس بندے کو جو ہے لگام ڈالی جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ جانے کیوں کون سی ایسی کفتی ہیں جو مطلب دناتے ہوئے پھر رہی ہیں آداروں کے اوپر بھی ٹیک کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر پوری طرح ہاتھ رکھنے سے مسلم نکمون میں کبرا رہی ہے لیکن یہ وقت ثابت کرے گا اور چیزیں سامنے آئیں گی اس کے پیچھے امریکن کفتیں ہیں آپ کو اگر یاد ہوگا کہ اگر ہم چاہیں تو ایک بٹن سے لاکھوں لوگوں کو مار سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ایک بٹن سے مارنے کے بجائے اپنے مقاصد انصر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ فکرہ یاد ہو تو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہسٹری میں پڑا ہوئا ہے یہ اس وقت کی نیوز میں پڑا ہوئا ہے یہ کوئی فیک نیوز نہیں ہے جس کو کوئی بندہ دنائے کرے کہ یہ تو فیک نیوز ہے یہ میڈ اپ سٹوری ہے یہ تو فیکٹ ہے تو یہ ایک اس میں امریکن پولیس ہی ہے کہ وہ پاکستان میں امن و مان تو اپنے مقاصد انصر کرتا ہے کو پاکستان کو کو امریکہ کو ایک مضبوط پاکستان کی ضرورت ہے لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں کہ نواز شریف کی قومت آئے کیونکہ نواز شریف نے ایٹم بام بنایا تھا ان کو پتا ہے کہ نواز شریف محبے وطن ہے تو انہوں نے اس کو ایک چپٹر دی ہے کہ بھئی تم نے راگ اور لاپنا ہے لیکن ڈانس کسی اور تو راگہ کرنا ہے تم نے ڈانس اور لاپ میں بیلنس نہیں رکھنا ہے چیئی ہوگا شیخ صاحب آپ کو بھی موقع فاگیا بٹی صاحب سے بھی اس کے اوپر لے لیتے ہیں تھوڑا سا بٹی صاحب صحافیوں کے اوپر دوبارہ آئیے گا یہ پرمادیں جس طرح شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے امریکہ کا کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے جس کا یہ رونا روتے ہیں امران حان صاحب کہ امریکہ نے سادش کر دی ہے حکومت گرا دی ہے امریکہ کے یہ لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران حان صاحب رونا تو امریکہ کا رو رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے آدھی کبینہ سے زیادہ لوگوں کے پاس امریکن باس موڈ ہے صاحب تو پھر امریکہ مرداباد کا نعرہ بھی نہیں لگاتے تو یہ کونسی امریکن سادش ہو رہی ہے جو ان کی کبینہ کے اندر جو ہے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے سادش دیکھیں شیخ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کر دی میں دو سوالوں کے جواب دوں گا مجھے دو منٹ دینے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ذہن میں یہ رکھئے گا کہ اگر موسن پاکستان جو کہ ڈاپٹر قدیر صاحب تھے اگر وہ نظر بند ہو سکتے ہیں اس کے بعد آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایوب خان سے لے کے اب تک جتنے بھی لیڈر سو کالڈ لیڈر اور عوامی لیڈر کچھ بنے سیمی عوامی لیڈر بنے کچھ کو لیڈر بنایا گیا سبھی لوگ اندر ہوئے انہوں نے بہت تکلیف جھیلی اور کہاں جا کہ وہ پرائم منیس اور گورنر بنے ہر ایک نے قربانی دی یہ انوکھا لادلہ جو پیدا ہوا ہے جس کو ہم عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ابھی تک وہ ایکسرسائز اور کتوں کو اوپر اپنی باڈی پہ بٹھا کے وہ ویڈیو وائر کرواتے ہیں ہاں سب اپنی وہ میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پورے پاکستان کی ساری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بنامہ کیس میں بیٹے سے ترہاں نہ لینے پہ خط نہ لکھنے پہ ٹھو کو بھی جلہ وطن کیا جا سکتا ہے یا نظر بند کیا جا سکتا ہے اسلام آباد میں تو آخر کون سی ایسی چیز ہے میرا بھی یہی کوئسٹ ہے جو آپ کا بنتا ہے کہ نیازی عمران احمد خان نیازی کو نظر بند کیوں نہیں کیا جا رہا اس کو انتشار آخر کون سی ایسی قوتیں ہیں ابھی کہ اتنا انتشار بلانے کے باپ دیکھیں عمران خان نیازی کی پیٹی یہ پارٹی نہیں ہے وہ خود کہتے ہیں یہ میں نے پارٹی نہیں بنائی میں نے تحریک چلائی ہے یہ ایک کلٹ بنایا ہے انہوں نے فتنہ بھیلانے کے لیے ایک فکہ بنایا ہے جس کو میں کلٹ کا نام پچھلے مینے ڈیڑھ مینے سے دے رہا ہوں کہ ایک کلٹ بنا کے جو ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک نظریاتی ہماری یوت کو منٹلی سکھ کر کے اس کو تیار کیا ہے تیار کرنے کے بعد وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں وہ اچھا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے یہ پاکستان میں دو دھائی لاکھ لوگ ہوں گے صرف تو یہ کونسی ایسی چیز ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا اتنی بے بس ہے ایٹم بم رکھنے والا ملک اپنے ہی ملک کے ایک ایسے جو ویلن سے جو ایک وقت میں ہیرو اپنے آپ کو کہلاتا تھا آج کا ویلن ہے وہ ویلن سے اتنا گھبرا آگئے ہیں کہ ان کو یہ مانسٹر لگتا ہے کہ یہ بندہ کنٹرول نہیں ہے تو نون لیگ سے بھی کہتا ہوں کہ نون لیگ یا تو اس کو ازاد کر دے جیسے مریم کہہ رہی ہیں یا نسل رانہ رشناللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اندر کر کے اور حسابتہ پورا کر دے تاکہ ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ملک ٹریک پہ چلا جائے جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہیں ان کو امریکہ میں بہی دینا چاہیے تاکہ وہ وہاں جا کر جو ہے وہ پوری طرح سادش کریں پاکستان میں رہ کر امریکن پاسپورٹ پاس رکھ کر یہ پاکستانی قوم کو بیوکوف نہ بنائیں کمز کم کہ امریکہ سادش کر رہے ہیں امران حاند اگر ہماری اگر ہماری ریاست اس کو اندر نہیں کر سکتی اس کا سوشل میڈیا بند کر دے جیسے کہ ایمکیون کے لیڈر کا کیا تھا اور جب امران حاند صاحب گورنمنٹ کی اندر تھے تو مسلم لی قنون کی کسی بھی بندے کی کوئی بھی سپیچ چال نہیں تھی سکتی میاں نواز شریف صاحب یہ ابھی تک نہیں چال رہی یہ بندہ اقدار سے جب اتر گیا ادم اعتماد آ گئی باہر ہو گیا فوج عدلیہ اور اداروں کے مطلق اس نے گفتو بھی کی اپنے جلسے جلوسوں میں حرام کل بات یہ ہے کہ اس بندے کو الگرام نہیں دی جاری میڈیا کورج ایسے دے رہا ہے جیسے ملک کا پرائم منسٹر شباہ شریف صاحب نے ہی یہ بندہ ہے اس کی کیا وجہ دیکھیں میں میڈیا کا پرسن رہو کہ میں اس وقت ہوستا کالمنی گار آپ کو پتہ یہ جب امران کی کام منٹ تھی تو ہمیں بھی بہت فریس کرنا پڑتا تھا پریشر یہ والا کہ امران کی سپیچ ابھی بھی جو اے آر وائی میں تو نام بھی لے دیتا ہوں اے آر وائی کے جو اور ہمارے صحافی جو آپ نے پوچھا سوال کہ صحافی کیوں اس کو سپورٹ کریں دیکھیں باس انہیں مجھے کسی سفارش کی ویسے نوکری ملی ہو اور مجھے میری قیمت مارکیٹ میں نوکری کی دس پندرہ ہزار ہو اور مجھے دس پندرہ لاکھ روپے کی نوکری مل جائے اور مجھے یہ شک پڑ جائے یار میری نوکری ختم ہو جائے کہ اس کے بعد میں گھر نہیں چلا سکوں گا میں اپنے سٹیٹس کو مینٹن نہیں کروں گا تو بتائیں میرا کیا حال ہوگا تو یہ جو آپ نے وہاں ساہ صحافیوں کے نام لے رہے ہیں دیکھیں میں صحافی میرے دوست رہی یقین مانے ان کے پاس میں ان کی برائی نہیں کر رہا مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو لگتے کہ صبر شاکر جو ہیں وہ صحافی ہیں آپ کو لگتے سمی عبرائیم جو ہیں وہ صحافی ہیں آپ نے پہلے بھی مجھ سے ارشاد پڑی صحافی آپ کا پروگرام دیکھا تھا آپ ملین بندے نے وہ پروگرام میں آج پھر کہتا ہوں نہیں خدا کے لیے آپ ایک ایکسپرٹ آدمی کو اینکر پرسن اور ایک جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جیسے آپ مجھے سینئر انیلسٹ کہہ لیں انیلسٹ کہہ لیں انیلسٹ انیلسٹ نہیں ہوتا ہے وہ سینئر یا جونئر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کی جاب لیند سے آپ اس کو سینئر کہہ سکتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے دن سے لے کے اب تک اگر ٹیلیویزن ریپورٹر ریپورٹر اینکرز بن جائیں گے یا بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے گھر کا ڈرائیور اگر گھر کا مالک بن جائے یا گھر کا ایڈمیسٹریٹر بن جائے گھر کا ایڈمیسٹریٹر بن جائے تو اس کا کیا حال ہوگا یہ لوگ مجھے گالییں تو دیں گے آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ایسے جو ہمارے صحافی دوست اب آپ دیکھیں میں کچھ جنرلیسٹ جنرلیزم کا میں قائل نہیں ہوں میں فنانسل ایکسپائٹ ہوں اور میں سینر اینلیسٹ ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نہیں عمران خان صاحب کو لوگ ہی ایسے چاہیے جو ان کی ہر اچھائی اور برائی کو ان کو وہ فرشتہ بنا کے پیش کریں تو وہ میرے دس منٹ رہ گئے ہیں پروگرام میں ابھی ہمیں کرنر صاحب بھی انشاءاللہ جوائن کر لیتی ہیں میں شیخ صاحب کی طرف جا رہا ہوں پھر آپ سے صحافیوں کے اوپر ہی بات کر رہا کیونکہ جتنا صحافیوں نے لتاڑا ہے اس ملک کو اتنا میرے خیال سے کسی پلیٹیکل پارٹی نے بھی لتاڑا اس کے اوپر آپ کافی صحافی لائن پہ آگئے اب کافی صحافی لائن پہ آ چکے چلیں جی وہ دیکھتے ہیں آپ بھی بات کرتے ہیں شیخ صاحب عمران حال صاحب نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے چار سالوں میں ریکارڈ کیم کر دی ہیں پاکستانی قوم کے خدمت کے سر وہ کون سے ریکارڈ ہیں آپ کوورسیس پاکستانی ہیں نائنٹی پرسنٹ آپ کی فیملی پاکستان میں موجود ہے آپ سپورٹ کرتے ہیں ان کو وہ چلتی ہے وہاں معاملت چلتے ہیں تو کون سے ریکارڈ کیم کی ہیں جی خان صاحب نے آپ کی نظر سے کوئی گزرے ہو شیخ صاحب جی بالکل جی وہ عمران خان نیازی اپنے موقع پر اس نے ریکارڈ تو قائم کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کی ہیں اس نے بتمیزی کا اور اسلامی کلچر کا ہماری ملکی روایات کا ایک دوسری کا دبا احترام کا پاکستان کی ایکانومی کا اس نے بیڑا غرق کرنے کے ریکارڈ پیدا کی ہیں اگر وہ دوسری طرف آتے ہیں تو وہ کمپیر کریں اپنے ریکارڈ میاں نواشری صاحب کی دور حکومت کا اس نے کون سے میکا پروجیکٹس لگائے ہیں کون سے اتنی ہیوی انڈسٹری لگائی ہے جس میں پچاس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اس نے کون سے بڑے بڑے انرجی کے پرلانٹس لگائے ہیں جس میں جس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں کام ہوئی ہیں یہاں بجلی کی فراوانی پیدا ہو گئی ہے اس نے کون سے ایسا کام کی اس نے کون سے اتنی وہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام چلائے ہیں اس نے کون سے نئی ائر لائنڈ چلائی ہیں جسے پاکستان کا نام پیدا ہو رہا ہے اس نے کون سے ٹوریزم کا بورڈ کو تشکیل دے گئے جس سے یورپین امریکن اور عربی وہ پاکستان کی طرف آئیں وہ سیاحت کریں پاکستان کی ایکانومی مضبوط ہو اس نے کون سے ایسا کام کیا اس نے کون سے ایسا کام کیا جو منگیئی تھی اس کو کنٹرول کیا ایک پینل قوامی مسئلہ ہے لیکن اس نے کیا کنٹرول کیا اس کو اوپر اس نے کرپشن کیا پاکستان کا پچی سار کرزا اس نے پچان سار پر لے کر گیا ہے ایمن کے جو کوویٹ سا اس کے طور میں بھی اس نے اٹھارہ ارب روپے کا گبن کی ہے بمارہ جب لوگ اپنے ذاتی طور پر لوگ ایک دوسری کی مدد کر رہے تھے پاکستان میں غریب آدمی کی مدد لوگ کر رہے تھے ہمسائیہ یا مالدار سپورٹ تقسیم کر رہے تھے دوائیاں دے رہے تھے ان کو پیسے دے رہے تھے بھئی آپ غریب ہیں آپ کے چار بچے ہیں آپ کام پر نہیں جا سکتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جب تک آپ اس سیچوشن میں ہیں تو اس دور میں بھی اس بندے نے اٹھارہ ارب روپے کا یہ کوویٹ میں فراڈ کی ہے جو اس وقت کی نیوز یا بینک کی رپورٹس آپ پڑھ لیں میکمہ ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی رپورٹس پڑھ لیں میں سمجھتا کہ یہ یہ میں ان چیزوں پر قائل نہیں ہوتا جو چیزیں اینکر بتاتے ہیں میں ان چیزوں پر دیکھتا ہوں کہ جو ڈیپارٹمنٹ کیا بتاتا ہے جو بینل قائمی رپورٹس کیا بتاتی ہیں تو یہ کون سی سنے رکار سر اینکر بھی اپنی جیل سے کوئی پچی نکال کر نہیں بتاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیری بات رسرج کر کے ہی بات کرتے ہیں سر یہ کون سی اینکر ہے جس میں نے تو کبھی ان کا نام نہیں سنا تھا انکر کا جن کو آپ اینکر کہتے ہیں سب سے بڑے انکر ہیں سابر شاکر صاحب آپ نہیں اللہ نماز جیسر کہا وہ شیخ صاحب چلیں وہ پھر بھی الفاظ کا چنان میں سمجھ وہ پتہ وہ پتہ کس طرح سے فراد کرتا ہے میں نہیں اس کو سنتا تھا ایک دو بندہ نے مجھے بتایا یہ اس کو سنیں یہ تین سار پہلے کی بات ہے اس کے بعد میں نے اس کی شکل نہیں وہ بات اس طرح سے شروع کرتا ہے وہ دونے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں شیطانی نگاہوں سے کہ بھئی اب شوشا چھوڑنے کے لیے تیار ہے شیطانی کے لیے تو ایک دوسرے شیخ صاحب حالات اللہ کی ذات حضیت عطا فرمائے ان کو بھی اور تاکہ حق اور سچ کی بات کر سکیں بٹی صاحب لاسٹ میں یہ بتا دے کیونکہ چالیس منٹ کا ہمارا پروگرام ہے کرنر صاحب کا وہ نیٹین کوئی اورہ مسئلہ بنا ہوا ہے جیمر شیمن نیٹ پرابلم چل رہی ہے نیٹ پرابلم چل رہی ہے بٹی صاحب یہ ذرا فرما دیں شیخ صاحب کی بھی گفت کو آپ نے سنی ہے لاسٹ میں ذرا آپ اس کے اوپر ذرا بتا دیں نہ شیری مزاری نہ فرا گجر اور نہ ہی کسی پی ٹی ای رکن کے اوپر کوئی کیس بنا نہ ہی وہ کیس جو ہے وہ آگے چلا سر کوئی بھی اتنے ہی ان کے اوپر کریپشن کے کیسز تھے سر کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں اس میں عثمان میں سم اپ کروں اس کو ابھی گورنمنٹ کو آئے ویچ شیف دے پر یہ خان صاحب نے جو اس وقت سے یہ یہ ماننے والی بات ہے کہ خان صاحب نے بائیس جلسے کر کے اور سٹریٹ پار دکھا کے گورنمنٹ کو کام نہیں کر رہی دی اور پھر وہ پرویز علائی صاحب جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایول جینس کے طور پہ اور ایک مانسٹرز کے طور پہ اس کو مران خانیازی نے یوز کیا پنجاب کے لیے اور پنجاب ابھی تک انسٹل ہے اور جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ پنجاب کی سرزمین کی باتیں ہیں یہ پنجاب سے اٹکے نہیں ہیں تو اس میں فیڈل گورنمنٹ انوالوڈ نہیں ہوگی اس میں پنجاب گورنمنٹ انوالوڈ ہوگی تو پنجاب گورنمنٹ ابھی تک جو ہینڈی کیپ ہے تو جب ہینڈی کیپ پنجاب گورنمنٹ ہوگی اور چھے ہفتے ہوئے ان کو آئے ہوئے فیڈل گورنمنٹ کو اور چار ہفتے ہوئے پنجاب کے چیف نیسٹر کو بنے ہوئے تو وہ ابھی سنبھل نہیں پا رہے جس کی وجہ سے یہ کیسز آن لائن اور یہ وہی سٹیٹیجی ہے جو عمران خان نیازی ٹیلی ویجن پہ بیٹھ کے ہر وقت آپ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب نے ریکارڈ تو انہیں چار سالوں کے تو خان صاحب نے ترکیس ڈراما جو انہوں نے کہا تھا نا ارتگل دیکھیں اور اس سے پہلے جو میرا سلطان ڈراما تھا اس کے جو اپیسوڈز اور وہ سوپ چل رہے تھے نا انہوں نے اپنی ہی سپیچز کے یہ بیسیکلی یہ ایک سٹیج آرٹسٹ ہے خان صاحب یہ اپنے سٹیج ڈراماز کرتے ہیں یہ ان کے جلسے جلسے نہیں ہوتے یہ سٹیج ڈراماز ہوتے ہیں جس میں ان کی دھمال چل رہی ہوتی ہے گانے چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں سپیچ ڈال دیتے ہیں یعنی سپیچ کے لیے نہیں بلاتے اس میں سپیچ ڈال دیتے ہیں تو انہوں نے اپنے ویورشی پڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اگر کو اپنا یوٹیوب چینل کھول لیں تو اس وقت پاکستان کے ہائلی پیڈ وہ اپنی انکم کا سورس بنا لیں اور اس کے بعد پی ٹی اے کو چلائیں تو میں نے وہ بھی جواب دے دی آپ کا کہ خان صاحب نے اپنے یہ سٹیج ڈرامو کے اپنے منٹس بڑھا کے ویورشی پڑھائیے نمبر دو پجاب گورنمنٹ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے شارٹ کر دیتا ہوں پنجاب گورنمنٹ ہو یا وفاق گورنمنٹ ہو آپ پا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیٹل نہیں ہوئی اس لیے جو ہے وہ اور یہ یہ میں آپ کو بتا دوں نون لیگ ڈری نہیں ہے یہ میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں نون لیگ ڈری نہیں ہے میاں نواز شریف بلکل نہیں ڈرے وہ بلکل قائم دائم ہے کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بقول ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو وہ مجھے نون لیگ والے بتا رہے تھے کہ ہم بقول ان کے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سر ان کے ساتھ پوری 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 پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے وہ پاکستان کے لیگر ہیں یہ میں بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن ہماری عدالتوں سے ان کو سزائیں تو ہوئی نا لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر صورت میں وہ ڈرے نہیں ہیں وہ انتظار میں ہیں اب کی انتظار اس حکومت کو تاکہ وہ کمز کا ملک میں امن اور شانتی جو ہے وہ کمز کا مہاج ہے غربت کا مسئلہ پیچھے رہ گیا اب پہلے جو ہے وہ سیر کا مسئلہ اور ملک کا مسئلہ اسام نہیں آ رہا ہے ہٹی صاحب میری بات یاد رکھیں آپ کے اوپر کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں اس ملک کی آپ کے اوپر بھی کرزہ اس ملک کا پرٹیکل پارٹی میں آپ جس میں بھی ہو لیکن سب سے پہلے ہمارا پاک سرزمین ہمارا وطن ہے اگر یہ وطن ہے تو ساری پارٹیز ہیں تمام ٹی وی چینلز ہیں تمام معاملات ہیں یہ بعض بھی آتے ہیں اس وقت یہ جو بزاہر نظر آگیا ہے یہ سیاسی پارٹیوں نے پاکستان کو آگے کر دیا ہے کہ پاکستان کو مار پڑے اور خود پیچھے ہو گئے ہیں پاکستان کے ان بلچے ہیں پاکستان کے لیے خود آگے آئیں تاکہ خود اپنے آپ کو وہ آگے رکھیں پاکستان کو بچانے کے لیے اس کو اپنی پیٹ کے بیچھے رکھیں انہوں نے پاکستان کو اپنے کر دیا ہے سر مار پاکستان کے ساتھ تمام پارٹییں اس وقت جو ہے وہ ملک کا سوچیں اپنے اقدار کا نہ سوچیں اپنے اقدار کی جنگ سے باہر نکلیں اس حوض سے باہر نکلیں تاکہ ملک سب سے پہلے ہے ملک ہوگا تو یہ پارٹیاں ہوں گی ملک ہوگا تو یہ معاملات آگے چلیں گے بٹی صاحب معاملات چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسمان میں میں اسمان ایک منٹ دے دوں دیکھیں اسی لیے میں مساکہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور آج خان صاحب نے جو فتنہ اسلام آباد میں وارل کیا ہے حالانکہ وہاں پہ وہاں پہ کوئی کراوڈ اتنا نہیں ہے پانسو ساتسو بندہ ہے لیکن وہاں پہ آگ لگانا املاک کو تباہ کرنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کے بعد یعنی رات بارہ بیس سے لے کے اگلی ذمہ داری ریاست کے اداروں کی شروع ہوگی ہے اب گومنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے ہر ریاست پاکستان کے نمہندے کون ہیں یہ کون ہیں مجھے چلے بٹی صاحب یہ بتا دے اب میری اور آپ کی بحث شروع ہو جے گی سر سر ریاست پاکستان میں ریاست پاکستان میں اس ادار میں اس میں الیکشن کمکشن بھی ہیں جو بڑے جارے ہیں سر این کی اندر پرائم منسٹر پی اوپر ہے سر یہ سوال میں بھی آپ ہی کی طرح آپ کی ادارے پرائم منسٹر سے نیچے آتے ہیں سارے پرائم منسٹر آپ کے اوپر ہے آپ سٹیٹ کے اوپر نہ ڈالیں یہ آپ نے ایکشن کرنے ہے آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اس وقت مسلم لی قنون کی حکومت ہے یہ ساتھ فیصلے ان کو لینے ہوں گے پاکستان کو بچانا ہوگا یہ اقدار کی بھوک ہو اقدار کی جنگ سے سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کل 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 میہ شہباز شریف کو نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلا کے یہ فطرہ ختم کرنا چاہیے فطرہ ختم کرنا چاہیے ہماری بھی یہی بیعہ سے سر کہ یہ جل سے جل جو ہے مطالبہ ہے بلکہ اوورسیس پاکستانیوں کو اس وقت جو بڑی تداز میں دیکھ رہے ہیں دوست ہمارے بہت سے لوگ ہیں میں نام لینے شروع کروں تو ٹائم گزر جیے گا سب دوست آپ کی بات کے ساتھ بھی اگری کریں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر جو مسیبت چھوٹی ہے اس وقت اس فطرے کی شکل میں وہ کم از کم اس سے جان چھوٹے باقی روٹی کپڑا مکان یہ ساری چیزیں بہت کا مسئلہ ہے سب سے پہلے ملک کی اللہ تعالی خیر فرمائے ملک کی خیر ہوگی تو یہ دوسرے کام ہوں گے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا شیخ صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے بھی قیمتی وقت دیا انشاءاللہ دوبارہ جلدی کریں گے آپ صاحب سے کمارش ہے کہ ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائے پانچ سر نماز پڑھیں اللہ کے حضور سعیدے میں جا کر یہ پاک سرزمین جو کلمہ تیبہ کی بریات پر بنی تھی جس نے پوری دنیا میں اپنا اپنا نام ہر اسلام کا بول بالا کرنا ہے جو بزرگ اولیاء اکرام جو بزرگان دین فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اس خیر سے مجھے تھنڈی ہوای آتی ہے اس کی خیر مانگے اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سیاستانوں کو بھی حمد اور طاقت اتا فرمائے کہ وہ سچ کا سامنا بھی کر سکے اور جو غلط ہیں وہ ان کو بھی چیرے سے وہ نگاہب کو ہٹا سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمیوں ناصر ہو انشاءاللہ کل یورپ کے ساتھ بجے پاکستان کے رات دس بجے آپ کے ساتھ ملاقت ہوگی سنگیر کالم نگاہ رہے ہیں جیو ٹیو پر اکثر پروگرام بھی ان کے آتے ہیں آج انہوں نے ہمارے ساتھ آنا تھا لیکن کوئی نیائی پروگرام کی بیت سے پروگرام میں نہیں آسکے انشاءاللہ کل ان سے پروگرام ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اسلام علیکم اللہ حافظ